انخواست طور پر جو نوجوان تبدہ ہے بہت کچھ نصیب ہو تم نوجوان جو اللہ کے راستے میں لیکن بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث کی دو سرسبری کتابیں امام عادل و شعب نشا فی عبادت اللہ و رجل قلبہ مغلق بالمسجد اذا خرج منو حتی یعوضہ الی و رجلان تحاب فی اللہ عز و جل استمالا ذالکا و تفرقا و رجل ذکر اللہ خالیا ففاظت ایناہو و رجلن دارتھو امراتن ذاتو حسب و جمالین فقالا انیا خاف اللہ تعالی و رجلن تصدقا بصدقتن فا اخواہا حتی اللہ تعالی ما شمالہو ما تنفق و یمین ہو او کما کالا علیہ السلام اس میں میں نے نوجوانوں کے نشوت سے ورنہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے عرش عظیم سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں نہ دیوار کا سائے نہ درکت کا سائے کچھ رہے ہیں اس میں نمبر دو پر فرمایا شابو نشافی عبادت اللہ وہ جوان کے جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں بھر سکتے ہیں تو یہ دعوت سے زیادہ موقع عبادت کا نہیں لے سکتے ہیں ہمارے کام کچھ یہ دکان وہ ملازمت وہ فنانہ وہ دھنکار اور جب نکل گے سب کو چھوڑ کر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ نے میدانِ عرفات سے ہی جس کا مو جیدر تھا وہ تو بھی چل پڑا اور جہاں زندگی کے شام وہی وہاں ہی پر وندے خاک ہو گیا ہے آسان کا میں یہ کہ جہاں گرمی کی تپج سے پگل کے رہ جائیں گے اس وقت نے نوجوان کو اللہ عرش عظیم کا سائے عرش عظیم کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اور میرا نوع جوان وشاب و نشافی عبادت اللہ وہ جوان جس نے نوجوانی کے حالت میں اللہ کی عبادت کی اور دعوت سے زیادہ بڑی عبادت کو ہی ٹھیک ہے اور دا رہے ہے جات میں نوجوانا